بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا نُودِيَ الْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَوَةِ فَسَّعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَائِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينِ الْكَرِيمُ حضرات محترم آج ہم جمعہ کی سنتوں کے بارے میں ایک دو مسائل آپ کے گوشت گزار کریں گے اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب تمہیں جمعہ کی آزان کی آواز آجائے پکارا جائے ندا آجائے تو سارے کام چھوڑ دو لیندین چھوڑ دو خریدو فروض چھوڑ دو اور اللہ کی حضور اس کی بارگاہ میں مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے پہنچو حضرات محترم اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے نوجوان یہ جمعہ کی دس جو سنتے ہیں یہ نہیں پڑھتے حالانکہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزیق حنفی ہونے کے ناتے ہمیں چاہیے کہ یہ دس سنتیں جو ہم پر لازم ہیں یہ سنت موقعہ ہیں یہ ہر صورت میں ہمیں پڑھنی چاہیے اور یہ جو بندہ جان بچ کر سنتیں چھوڑ دیتا ہے فوقہاں نے لکھا وہ گناہگار ہے حضرات محترم ہمیں چاہیے یہ سنتیں لازمی پڑھیں بعض حضرات یہ سنتیں نماز جمعہ سے پہلے یعنی خطبہ جمعہ سے پہلے امام صاحب کی تقریر سے پہلے پڑھ لیتے ہیں وہ بھی درست ہے کوئی جار سنتیں امام صاحب کی خطاب ہتم ہونے کے بعد تقریر ہتم ہونے کے بعد وہ اس وقت پڑھتے ہیں حضرات محترم اس وقت بھی ٹھیک ہے لیکن دس سنتوں کی تاقیر کی گئی ہے دس سنتیں لازمی پڑھنی چاہیے اور ان کی نیت کیا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز سنت اور یہ سنتیں اتنی ثواب کی حق دار ہیں کہ حدیث مبارکہ میں بے شمار عجر و ثواب ان کا بیان کیا گیا ہے اس لئے یہ سنتیں چھوڑنا گناہ گار ہے گناہوں کا کام ہے ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کو ضرور ضرور ادا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے تورسل سے یہ دس سنتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین